جنتیوں اے ہمارے رب ازوجل ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تُو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا تو اللہ ازوجل فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں وہ عرض کریں گے اس سے افضل شے کون سی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپ تھا ہوں لہٰذا آج کی بات کبھی تم سے نراز نہ ہوں گا کیا جنتیوں کو موت آئے گی جنتیوں کو کبھی موت نہ آئے گی جیسا کہ سورہ دخان میں ہے اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے جنت میں نیند حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کیا اہل جنت سویا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نیند موت کی جن سے ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی کیا یہ نعمتیں جنتیوں کے پاس ہمیشہ رہیں گی جنتیوں کو یہ نعمتیں ہمیشہ کیلئے دی جائیں گی جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہو گے تم آرام سے رہو گے کبھی محنت و مشکت نہ اٹھاؤ گے گزشتہ سطور کا مطالعہ کرنے کے بعد یقینا ہمارا دل بھی یہ چاہے گا کہ کاش ہمیں بھی اس مقام رحمت میں داخلہ نصیب ہو جائے اے کاش ہمیں بھی اس کے نظارے دیکھنے کو مل جائیں اس خواب کی عملی تعبیر کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کے سماجی مالی گھرے لو تجارتی بلکہ ہر معاملے میں نفس و شیطان کی پیروی کی بجائے قرآن و سنت کو اپنا راہنما بنائیں اور اس زندگی کو رحمان اور اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت میں بسر کرتے ہوئے نیکیوں کا خزانہ اکھٹا کریں پیارے بھائیو یوں تو ہر نیک عمل کی جزا جنت کو قرار دیا گیا ہے لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن کے عاملین کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر دخولِ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اسی نویت کی ایک بشارت دیتے ہوئے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھے دونوں جبلوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں امام حافظ شہاب الدین علیہ رحمہ فتح الباری شریف صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں دو جبلوں کے درمیان والی چیز سے مراد سبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی شہ سے مراد شرمگا ہے اور حفاظت کی زمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہیں رب تعالی کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ اہد کرے مثلاً زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو اور بیکار باتوں سے بچے اور اسی طرح شرمگا کو حلال جگہ استعمال کرے اور اسے حرام میں مبتلا ہونے سے بجائے سیدنا ابن بطال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لئے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور شرمگا ہے لہٰذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچ گیا میرے پیارے اسلامی بھائیو زبان اور شرمگا کی حفاظت کے نتیجے میں دخول جنت کی بشارت دیگر احادیث میں بھی دی گئی ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ عزوجل دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگا کے شر سے بچا لے وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگا کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو کسرت سے جنت میں داخل کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل سے ڈرنا اور حسن اخلاق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسرت سے جہنم میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مو اور شرمگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کسرت سے جنت میں داخل کریں گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی ہے اور کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کسرت سے جہنم میں داخل کریں گی وہ مو یعنی زبان اور شرمگاہیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی جنت کی زمانت کا حق دار بننے کے لیے ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دینا ہوگی اور یہ زمانت فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس پہلو پر خور کرنا ہوگا کہ فیل وقت ہمارے انعزہ کی کیا حالت ہے کیا ہماری زبان اور شرمگاہ اعتقابِ گناہ سے محفوظ ہیں یا نہیں اگر جواب ہاں میں آئے تو بارگاہِ الٰہی میں شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ دعاِ استقامت بھی کیجئے اور اگر خدا نہ خواستہ جواب نفی میں آئے تو باتِ توبہ آزائے مسکورہ کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں یہ علم ہو کہ کس مقام پر زبان کا استعمال باعثِ ہلاکت ہے اور کب انسان شرمگاہ کی وجہ سے گرفتارِ اسیاں ہوتا ہے نئے آنے والی ویڈیوز میں اسی سوال کا جواب مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن میں پہلے زبان کے استعمال سے متعلق تفصیل مذکور ہے اور اس کے بعد شرمگاہ کے گناہوں سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے انسانی بندن میں زبان کی اہمیت پیارے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ عزوجل کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اس نعمت کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں اور یہی زبان ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں بھی پہنچا سکتی ہے افسوس فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً مفہود ہو چکا ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کے پہرے میں ہے کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیا اور آخرت کے مسائب میں مبتلا کروا سکتا ہے جیسا کہ نمبر ایک حضرت سیدنا بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ ازوجل قیامت تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کے لئے قیامت تک کی اپنی ناراض کی لکھ دیتا ہے نمبر دو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام آزاد زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تابع ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر ٹیڑی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے نمبر تین حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزت ہوتی ہیں نمبر چار منقول ہے کہ جب زبان جسم کے دیگر آزاد سے پوچھتی ہے کہ تمہارا کیا حال ہے تو آزاد جواب دیتے ہیں ہم خیریت سے ہیں اگر تو ہمیں چھوڑے رکھے نمبر پانچ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عزوجل کی قسم زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کی لائق کوئی شئے نہیں نمبر چھے اکابرین فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندے کی مانند ہے اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی میرے پیارے بھائیوں نتائج سے بے پروہ ہو کر بلا تکان بولتے چلے جانا آج ہماری عادت بن چکا ہے مگر یاد رکھئے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو اور میدان میشر کے وحشتناک ماحول میں ہمیں اس تحریش شدہ نامہ عمال کو پڑھ کر سنانا پڑے گا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشہ یعنی نامہ عمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے اگر آپ اس ویڈیو کا تیسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیڈیس ویڈیوز کی نوڈفیکشن سب سے پہلے مل سکے جزاک اللہ